آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر محمد تاہر القادری کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر محمد تاہر القادری انیس فروری انیس سو اکاون کو جنگ میں پیدا ہوئے آپ تحریک منحاج القرآن کے بانی اور اہنما ہیں جو انیس سو اسی سے اسلام کی روائیتی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں ڈاکٹر تاہر القادری منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن عوامی تعلیمی منصوبہ اور منحاج یونیورسٹی کے بھی بانی ہیں اور پاکستان عوامی تحریک نامی سیاسی جماعت کے بھی بانیوں جرمین ہیں ڈاکٹر تاہر القادری شیخ سید طاہر القادری القادری القیلانی کے مورید ہیں جو سلسلہ نصب میں شیخ عبدالقادر جلانی کی سترمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھائیسویں پوچھ سے ہیں انہیں انیس سو چانوے میں ایک سو تیس سال عمر پانے والے چکوال کے معروف بزرگ سید رسول شاہ نے بہلی بار اور بعد ازان 2004 میں عرب علماء کی طرف سے شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا ڈاکٹر محمد طاہر جنگ کی ایک معروف عالم دین ڈاکٹر فرید الدین قادری کے بیٹے ہیں ان کے اباؤ اجداد سیال خاندان سے تھے جو کہ تحصیل و ظلہ جنگ کے جنہ و ٹرڈ پر واقع گاؤں خیوا کے نواب تھے ان میں سے دو بائیوں نے اپنی جائدات تیسرے بائی کے سپورت کر کے خود درویشی اختیار کی نواب جماہ خان، دیرہ اسماعیل خان کی طرف اور نواب احمد یار خان جو ڈاکٹر طاہر القادری کی اجداد میں سے تھے جنگ صدر جا آباد ہوئے ڈاکٹر فرید الدین 1918 میں جنگ میں پیدا ہوئے انہوں نے عربی اور فارسی، عدب، فقہ اسلامی اور روحانیت کی حصول کے لیے دنیا بر کا سفر کیا انہوں نے لکھناؤ سے طبع یونانی میں تخصص کیا اور انہیں 1940 میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا انہوں نے لکھناؤ، حیدر آباد، تمشک، ڈلی، بغداد اور مدینہ منورہ سے اقتصاب علم کیا دلی اور حیدر آباد میں حکیم نبینا انساری کے ساتھ بھی شریکے کہا رہے ڈاکٹر فرید الدین نے دو نومبر 1974 کو جنگ میں چپن سال کی عمر میں انتقال کیا ڈاکٹر طاہر نے عملی زندگی کا آغاز، تدریج سے کیا اور گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میاں والی میں اسلامیک سٹیڈیز کے لیکسٹار کے طور پر 1974 سے 1975 تک کام کرتے رہے قانون کی ڈگری کے حامل ہونے کی بدولت آپ نے بطور ایڈوکیٹ جنگ کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں 1976 سے 1978 تک وقالت بے کی 25 مئی 1989 کو آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا بنیادی ایجنڈا، پاکستان میں انسانی حقوق اور عدل و انصاف کی فراہمی خواتین کے حقوق کا تحفظ، تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ملکی سیاست سے کرپشن اور دولت کے اثرات کا خاتمہ تھا 1990 میں پاکستان عوامی تحریک نے پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لیا 1992 میں اپنے قومی اور بینل قومی ٹرانزیکشنز کا آہتہ کرنے والے بلا سود بینکاری نظام پیش کیا 1998 میں آپ سیاسی اتحاد پاکستان عوامی اتحاد کا صدر بنے جس میں پاکستان وپلز پارٹی سمید کل 19 جماعتیں شامل تھیں 2003 میں محترمہ بینظیر بٹو نے ان کے اطارے کی تاہیات رفاقت اختیار کی اسی سال آپ نے فرد واحد کی عامریت کے خلاف قومی اسمبلی کی نشست سے اسدیفہ دے دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی رکن اسمبلی کی طرف سے پہلا اسدیفہ تھا 2006 میں جب ڈینمارک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائیں گے تو آپ نے قومی متحدہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بیجا جس پر پندرہ کلومیٹر طویل کپڑے کا بہنر بھی تھا جس پر دس لاکھ سے زائد لوگوں کے دستخط تھے 2009 میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی غزہ کی تباہی کے بعد فلسطینی مسلمان بائیوں سے اظہار جگجہتی کے لیے غزہ کانفرنس کا انقاد ہوا بعد ازاں متاثرین غزہ کے لیے امتادی سامان روانہ کیا گیا آپ کے زیر احتمام اہور میں ہر سال رمضان المبارک میں اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے جسے ہرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتقاف کہا جاتا ہے آپ کے زیر احتمام لاہور میں منار پاکستان کے تاریخی مقام پر ہر سال ملاد کانفرنس بھی منقد ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ملاد کانفرنس ہے آپ کے قائم کرتا گوشہ درود میں لوگ سارا سال دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیچتے ہیں کہا جاتا ہے کہ روح زمین پر یہ ایسی واحد جگہ ہے جسے تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹر تحرل قادری نے قائم کیا ڈاکٹر تحرل قادری ہزاروں دینی موضوعات پر اردو، انگریزی اور عربی میں خطابات کر چکے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹر تحرل قادری ایک سنی سکولر ہیں مگر وہ خود کو بریلوی اور دیوبندی فرقوں کی بندشیوں سے ازاد ایک عام مسلمان قرار دیتے ہیں ان کے مطابق اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھوڑو مت کی پولیسی اتحاد امت کے لیے ناگزیر ہے ڈاکٹر تحرل قادری کے مطابق اسلام قیام امن کا سب سے بڑا دائی ہے اور جہاد کے نام پر دہشت کردی کا بازار کرن کرنے والے گروہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی حق دار نہیں انیس سو پچانوے میں ڈاکٹر تحرل قادری نے عوامی تعلیم منصوبے کا آغاز کیا جسے غیر سرکاری سطح پر دنیا کا سب سے بڑا تعلیم منصوبہ کہا جاتا ہے اس کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں 572 تعلیمی ادھارے قائم ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل الچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی روٹ کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی روٹ کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ